بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں باسکٹ بال کے حالے سے چند مزید شارٹ آنسر قویسٹنز کی ڈکٹیشن ہے جو میں نے آپ کو کرانی ہے آپ سے یہ نکرسٹ ہے کہ کانڈلی اس کو اپنے ریجسٹرز بے لازمی نو ٹون کیجئے گا دیئر سٹوڈنٹس لاسٹلی ہم نے ڈسکس کیا تھا باسکٹ بال کوٹ کے باسکٹ بال کوٹ بیک باسکٹ بال میں جو بیک بورڈز لگے ہوتے ہیں بورڈز کے والے سے اس کی ڈسکرپشن بھی آپ کو بتائی تھی اس کی ڈکٹیشن شارٹ آنسر قویسٹنز کے والے سے ڈسکس کیا تھا آج جو آپ کو چند شارٹ آنسر قویسٹنز کی ڈکٹیشن کریں گے اس میں سے سب سے پہلے ہے جو باسکٹ بال رنگ کی اس کی ڈسکرپشن اس کی جو ہے وہ آلیڈی میں بتا چکا ہوا تو شارٹ آنسر قویسٹن کے والے سے باسکٹ بال رنگ کی جو ہے وہ دسکیشن جو ہے وہ کریں گے کوئسٹین ہے جی کہ باسکٹ بال کے حوالے سے بورڈ کے رنگ کی مختصر وضاحت کریں باسکٹ بال کے حوالے سے بورڈ کے رنگ کی مختصر وضاحت کریں جواب تحریر کریں گے کہ باسکٹ لوہے کے رنگ اور نیٹ پر مشتمل ہوتی ہے رنگ کی مٹائی 1.7 سنٹی میٹر سے لے کر 2 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے رنگ کی بٹائی 1.7 سینٹی میٹر سے لے کے 2 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اگر سپوز آپ اس کو میلی میٹر میں کریں گے تو 17 میلی میٹر 220 میلی میٹر اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تک ہوتی ہے رنگ کا کتر 45 سینٹی میٹر ہوگا رنگ کا کتر 45 سینٹی میٹر ہوگا اور زمین سے رنگ تک کی انچائی 3.05 میٹر ہوگی نیٹ کی لمبائی جو مجھے نہیں باسکٹ سارٹ نیٹ لگا ہوتا ہے اس کی لمبائی نیٹ کی لمبائی 40 سے 45 سینٹی میٹر 40 سے 45 سینٹی میٹر ہوگی رنگ کا اندرونی کنارہ بورڈ کی سطح سے رنگ کا اندرونی کنارہ رنگ کا اندرونی کنارہ بورڈ کی سطح سے یعنی بورڈ سے رنگ تک کا فاصلہ جو ہے 15 سینٹی میٹر رنگ کا اندرونی کنارہ بورڈ کی اندرونی سطح سے 15 سینٹی میٹر تک ہوگا یہ تھا جی اس کا رنگ کے حوالے سے نیٹ کے حوالے سے اس کی ڈسکرپشن آپ کو ہوتا ہی ہے ڈکٹیشن کرا ہی ہے آپ کو شارت آنسر پویشنز کی یہ بڑا اپورٹن پویشن ہے ایکسر اگزائمز میں یہ کویشن آتا ہے اس کو آپ نے اپنے ریجسٹس میں نوڑ نیکس کویشن ہے جی باسکٹ بال کھیل کے بال پر مختصر نوڑ یعنی باسکٹ بال کھیل کے اندر جو بال یوز ہوتا ہے اس کی اوپر نوڑ تحرین گئے اس سوالے سے ہم بات کریں گے بال گول اور نارنجی رنگ ہوگا یعنی باسکٹ بال میں جو کیل کے بال استعمال کیے دیتا ہے جو گول ہوگا اور اس کا کلر نارنجی ہوگا بال کا وزن پانچ سو ستا سٹھ گرام سے لے کر چھے سو پچاس گرام تک ہوگا زیادہ سے زیادہ کم سے کم پانچ سو ستا سٹھ گرام زیادہ زیادہ چھے سو پچاس گرام باسکٹ اور زیادہ سے زیادہ اٹھتر سنٹی میٹر باسکٹ بال میں ہوا کا دباؤ اتنا ہوگا کہ اگر بال کو 1.80 میٹر کی ہائٹ سے نیچے گرام جائے تو کوٹ کی ستھ پر گرام جائے تو کم سے کم 1.20 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 1.40 میٹر تک اچھلنا ہوگا باسکٹ بال کے اندر میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ بھی آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ اس کے ہوا کو دباؤ اگر آپ 1.80 میٹر کی پرندی سے بال کو نیچے ڈراب کرتے ہیں اور بال جو ہے اس نے لازمی طور پر بال نے کم سے کم 1.2 جنو میٹر کے فاصلے پر آنا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1.4 جنو میٹر کے فاصلے پر بال کو آگیا چاہیے اس حوال سے میں آپ یہ دکھائیں کہ یہ باسکٹ بال میں ہوا کے پریشر کو ٹسٹ کرنے کا ٹھیک ہے سپوز آپ باسکٹ بال کے اندر ہوا آگے بھر کے بلندی سی بلندی سے بلندی بلندی سے کم جو ہے وہ ہوا ہے وہ اکارڈنگلی نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ باسکٹ بال کو باسکٹ بال کو آپ 1.8 0 میٹر کی بلندی سے نیچے زمین کی فرش پہ پھینکتے ہیں اور وہ بال آپ کا 1.4 0 میٹر کی بلندی سے زیادہ اچھ چلتا ہے تو تب بھی اس میں ہوا کا دماؤ زیادہ ہے اور اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو آج کے لیکچر میں یہ باسکٹ بال رنگ کے حوالے سے باسکٹ پال نیٹ کے حوالے سے کمپیٹر اس کی دیمینشن کے ہیں اس کی شارٹ آنسل پسٹ پال کی جو ڈسکرپشن ہے اور دیمینشن ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ڈینک ڈی 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 ڈی